اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو نیو ویڈیوز کے بارے میں تلہ ملے تو آپ چینل کو سبسکرائب کریں اگر آپ چینل کو سبسکرائب کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک اللذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم اللذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم وقال تعالی انما یخش اللہ من عباده العلماء وقال قل حل یستوی اللذین یعلمون والذین لا یعلمون محترم حضرین ہم اور آپ یا کوئی بھی انسان ماں کے پیٹ سے جب جنم لیتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ جسمانی اعتبار سے بھی وہ بالکل نننا مننا نازک اور کمزور ہوتا ہے اور اقل و شعور کے اعتبار سے بھی اسے ہم کورا کاغذ کہہ سکتے ہیں جیسے جیسے اس کی زندگی اور عمر کی گاڑی آگے چلتی ہے ویسے ویسے اس کے جسم اور شریر میں قوت آتی ہے وہ طاقتور سے طاقتور ہوتا جاتا ہے جسم میں بڑھوتری بھی ہوتی ہے اور غزہ خوراک ماحول کے اعتبار سے اس کے اندر قوت بھی بڑھتی جاتی ہے اگر اس کے ساتھ ماحول موافق ہو ورزش کرتا ہو ضروری غزہ متوازن غزہ استعمال کرتا ہو تو اس کی قوت ان لوگوں کے مقابلے میں جیسے ویسے بہتر ماحول ورزش متوازن غزہ نہیں ملتی زیادہ قوت والا ہوتا ہے پھر جب جوانی کی عمر کو پہنچتا ہے تو گویا عمر شباب پر ہوتی ہے قوت اور طاقت کے اعتبار سے اپنی زندگی کے سب سے زیادہ مضبوطی اور قوت والے دور سے وہ گزرتا ہے اور پھر آگے بڑھتے ہوئے مزید پھر غوال کی طرف جاتا ہے قرآن نے اس کا ذکر کیا ہم اس کا مشاہدہ کرتے ہیں دیکھتے ہیں بلکہ اس سے گزرتے ہیں جہاں جسم اس طریقے سے نشو نومہ پا کر قوی سے قوی تر ہوتا ہے ایک خاص عمر پر خاص مرحلے پر جا کر پھر سے زوال کی طرف جاتا ہے ایسا ہی انسان کے علم اس کے اخلاق اس کی تہذیب و تمدن کے معاملے میں بھی کچھ پیش آتا ہے الا یہ فرق یہ ہے کہ اس میں اس طرح سے زوال نہیں آپنا جیسے جسم میں آتا ہے ہاں ارزال عمر میں آدمی پہنچے تو وہاں بھی زوال ہوتا ہے بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو علم کے اعتبار سے جیسا کہ میں نے ارز کیا ذہن و دماغ کورا ہوتا ہے تہذیب و تمدن سے نعاشنا ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا سورة النحل میں واللہ اخرجکم منبتون امہاتکم لا تعلمون شیعہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں تمہاری ماہوں کے پیٹ سے ماہوں کے پیٹوں سے شکم سے پیدا کیا نکالا اس حالت میں کہ تمہیں کچھ بھی علم نہیں تھا لا تعلمون شیعہ کوئی بھی علم نہیں قرآن کی یہ آیت کہتی ہے کہ بچہ جب بھی ولادت پاتا ہے وہ چاہے اولیہ اور صالحین کا بچہ ہی کیوں نہ ہو بعد میں ہونے والے اولیہ اور صالحین جب وہ ولادت پاتے ہیں ماہ کے پیٹ سے تو کوئی علم نہیں رکھتے ہیں یہ جو بعض لوگوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ پیدا ہی ہوئے پیدا ہوئے تو ان کی والدہ جتنا قرآن کی حفظ کیوئی تھی اتنا حافظ بن کر پیدا ہوئے قرآن کے خلاف بات ہے تم کچھ بھی علم نہیں رکھتے تھے علم اعتبار سے کورے تھے وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْسَارَ وَالْأَفْئِدَ پھر اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے لیے کان ہاں سمعہ کان سننے کی طاقت دی کان دیا سمعت دی وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْسَارَ آنکھیں دی جس سے تم دیکھتے ہو وَالْأَفْئِدَ اور دل دیا سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی دنیا میں انسان جو علم حاصل کرتا ہے سیکھتا ہے وہ بنیادی طور سے کانوں سے سن کر آنکھوں سے دیکھ کر اور پھر ان دونوں کے تعلق سے اپنے دیل و دماغ میں غور و فکر کر کے یہ جانتا ہے بچہ جب آپ دیکھتے ہیں کہ ایک لفظ نیا اس کے سامنے بولا جاتا ہے بار بار پوچھتا ہے وہ تجسس کے ساتھ دیکھتا ہے غور سے سنتا ہے اور پھر ہوتوں کی حرکت پر بھی غور کرتا ہے ساتھی ساتھ وہ دیکھتا ہے کہ کس چیز کو کہا جا رہا ہے آپ نے کوئی جانوہ اور پرندے کی طرح اشارہ کر کے کہا کہ یہ ہاں قوہ ہے تو وہ بار بار اسے پوچھتا ہے دیکھتا ہے دھوراتا ہے اور پھر اس کے ذہنوں دماغ میں یہ بیٹھ جاتا ہے کہ یہ قوہ ہے سن کر گول کر دیکھ کر اور پھر غور و فکر کر گیا بعض تربیت کے علماء کہتے ہیں کہ انسان دنیا میں جو سیکھتا ہے نوے فیصد اسی فیصد سنی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں کان کے ذریعے سے وہ سنتا ہے اور سیکھتا ہے اس میں کچھ کم زیادہ ہو سکتا ہے یہ علماء کا کہنا ہے اللہ نے فرمایا کہ تم جب پیدا ہوئے تو کچھ بھی علم نہیں تھا لیکن اللہ نے کان دیا آنکھ دی دل و دماغ دیا دوسری آیت میں کہا کہ تمہارے لیے زبان اور گھوٹ دیے یہ بولنے کا آلہ ہے یعنی علم نہیں تھا اور یہ چیزیں دی مطلب یہ علم حاصل کرنے کا آلہ اور ذریعہ ہے آلہ تے علم دیا ذرائع علم دیا گویا ان چیزوں کے ذریعے سے انسان بندہ کوئی بھی پیدا ہونے والا بندہ دنیا میں کچھ نہ کچھ سیکھتا ضرور ہے مدرسہ نہ جائے اسکول نہ پڑے باقاعدہ تعلیم حاصل نہ کرے لیکن ماں باپ کی زبان سیکھتا ہے اپنے گھر اور ماحول میں انس کا طور طریقہ سیکھتا ہے ان کا مذہب اور دین سیکھتا ہے کل مولودی یولزو علی الفطرہ فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِ اور يُنَصِّرَانِ اور يُمَجِّسَانِ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے یعنی اسلام پر اس کے ماں باپ ہیں جو اسے یہودی بناتے ہیں نصرانی بناتے ہیں مجوسی بناتے ہیں اس کے ماں باپ ہیں جو اس کو مسلک اور منحج سکھاتے ہیں یہودی نصرانی جس طرح بنتا ہے وہ ایسے ہی سوفی بنتا ہے شیعہ بنتا ہے سنی بنتا ہے ہنفی شافعی مالکی ہنبل ہی بنتا ہے یہ ماں باپ ہے جو اپنا دین مذہب بھی اس کی طرف منتقل کرتے ہیں عام طور سے ایسا ہی ہوتا ہے کہ گھر کا مذہب بچے کا مذہب بن جاتا ہے تو بچہ کیسے یہ سیکھتا ہے یہ مذہب اپنی اس صلاحیت کو اپنے ان آلات کو جو اللہ تعالیٰ نے عطا کیے ہیں پیدائش کے وقت سے اس کو استعمال کر کے وہ چیزیں دیکھتا ہے سنتا ہے پھر سوچتا سمجھتا ہے اور اسے اختیار کرتا ہے اس کا مقصد کیا ہے اللہ تعالیٰ نے یہ آلات کیوں دیئے علم نہیں تھا یہ آلات دیئے یعنی اس کے ذریعے سے علم سیکھیں علم سیکھنے کے بعد مقصد اور نتیجہ ہونا کیا چاہیے لعلکم تشکرون آیت کا آخری ٹکڑا کہ تا کہ تم اللہ کے شکر گزار بن جاؤ پہلی وحی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اقتراب اس میں ربک اللہ ذی خلق کہا اور نعمت کا ذکر کیا کہ تم کو علق سے ندفے سے پیدا کیا اس کے فوراں بات کہا کہ اللہ تعالیٰ کی تمہارا اکرم ہے انتہائی مہربان ہے اللہ ذی علمہ بالقلم جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا اور انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا علم الانسانہ مالوی علم شریر کو ندفے سے جسم و جان تک پہنچایا پھر بچہ پیٹ سے نکلنے کے بعد دھیرے دھیرے نشو نمہ پا رہا ہے جسم کی ساری ضروریات دیں کھانا پینا ہوا پانی اور جو جو دوسری ضروریات تھی وہ دے کر انسان کو بڑا بنایا ایک طرف جسم بڑا ہو رہا ہے دوسری طرف انسان کو وہ سکھایا سیکھنے کی تعلیم حاصل کرنے کی صلاحیت دی جس کی وجہ سے وہ محذب بنتا ہے جس کی وجہ سے وہ کوئی مذہب اختیار کرتا ہے جس کی وجہ سے وہ بہا اخلاق یا بے اخلاق بنتا ہے سیکھتا ہے تو بہا اخلاق نہیں سیکھتا تو بے اخلاق اور اسی صلاحیت کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اس کائنات میں ایک امتیازی شان دی ساری مخلوقات میں امتیازی درجہ دیا اسی اقراب اس میں ربک اللہ دی خلق اور علم کی فضیلت کے زمین میں علامہ ابن کسیر نے کہا کہ اسی امتیاز کی بنیاد پر حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام دیا کہ فرشتوں کو حکم دیا ان کو سجدہ کریں وعلما آدم الاسما اکلہا آدم کو سارے اسما سکھائے سکھانے کے بعد اسے فرشتوں پر پیش کیا فرشتوں سے جو سوال کیا وہ جواب نہیں دے سکے اور کہا سبحانکہ لا علم لنا اللہ معلم تنا تو پاک ہے ہمارے پاس وہ علم نہیں ہے سوائے اس کے جو تُو نے ہمیں سکھایا اور آدم کو اسما کا علم دیا یہ اسما کا علم چیزوں کے نام یا لوگوں نے جو بھی تفسیر کی ہے وہ اس تفسیر میں نہیں جاتے اصل موضوع کی نارے میں جائے گا اللہ تعالیٰ نے علم کی بنیاد پر آدم کو امتیاز دیا علم کی بنیاد پر انسان کو امتیازی شان دی علم کی بنیاد پر انہو کانا ظلومن جہولہ سورہ احضاب کی آخری آخری آیت کو سیاہ کو سباک میں دیکھیں وہاں بھی میں تفصیل میں نہیں جاتا کہ اللہ نے اس امانت کو دین کو قرآن کو آسمانوں پر زمینوں پر پہاڑوں پر سب پر پیش کیا سب نے اٹھانے سے انکار کر دیا در گئے وَأَسْسَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَ الْإِنسَان انسان نے اٹھا لیا اس بارے امانت کو کیوں اٹھایا انہو کانا ظلومن جہولہ اس لیے کہ وہ بڑا ظالم اور بڑا جاہل ہے انسان کو ظالم اور جاہل کہا دوسری مخلوقات پیڑ پہاڑ پودے دوسری مخلوقات کو ظلوم جہول نہیں کہہ سکتے ظلوم ظالم اسے کہیں گے جس کے اندر عدل انصاف کی ظلم کی زد کی صفت موجود ہو کہ وہ انصاف کر سکتا ہے جہول اسے کہیں گے جو علم حاصل کر سکتا ہے جس جو علم کی صلاحیت رکھتے ہوئے نہ حاصل کرے وہ جاہل ہوگا یعنی انسان کے اندر یہ علم اور جہالت کی ظلم اور انصاف کی صلاحیت ہے اس لیے پوری کائنات میں مخلوقات میں انسان کو شریعت کا دین کا قرآن کا مکلف بنایا گیا مکلف ہونے کی یہ بنیاد ہے علمی صلاحیت ہماری اور آپ کی کہ ایک طرف یہ بات ہوئی اور پھر اللہ تعالیٰ نے رسولوں نے علم کی ترغیب دی کہ علم سیکھو علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے ہر بچے کو یہ حدیث یاد ہے ہمارے ہمارے طلب العلم فارضتن علا کل مسلم میں نے ارز کیا کہ دنیا کا کوئی بھی بچہ مدرسہ اسکول باقاعدہ جائے نہ جائے کچھ نہ کچھ سیکھتا ضرور ہے اب سوال یہ ہے کہ دنیا میں بہت سارے علوم پائے جاتے ہیں کس علم کی کیا اہمیت ہے کس علم کا سیکھنا کتنا ضروری ہے خود بے جمعہ ہے اس لئے میں زیادہ تفصیل میں نہیں جا سکتا حاصل کلام جو تفصیلات کا ہے وہ یہ کہ جس علم کی جتنی ضرورت ہے انسان کو جس علم کی جتنی ضرورت ہے اس کا سیکھنا اتنا زیادہ اہم ہے جملہ یاد رکھئے جس کی جتنی ضرورت ہے اتنا اہم ہے اب اس میں بہت سارے دنیاوی علوم بھی آگئے جس سے نقصان پہنچتا ہے وہ علم حاصل کرنا حرام ہے جیسے جادو کا علم رمل جفر فال لکاننا وغیرہ وغیرہ ایسے چند علوم ناجائز اور حرام ہیں شریعت اسلامیہ میں باقی دنیا کے جتنے علوم ہیں وہ حسب ضرورت اس کو سیکھنا ہوگا یہ قرآن کی تعلیمات ہیں اللہ نے آدم کو جو اسمہ سکھا ہے وہ سب دین نہیں ہیں بہت ساری چیزوں کا علم تھا اللہ دبارک و تعالی نے حضرت سلیمان حضرت دعوت کے بارے میں مختلف علوم سکھانے کا تذکرہ کیا وَأَلَنَّ لَهُ الْحَدِيدِ ہم نے ان کے لیے نوحے کو نرم کر دیا حضرت نوح علیہ السلام سے کہا وَاسْنَعِي الْفُلْقَ بِعَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا کہ آپ کشتی بنائیے ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہماری وحیے کی روشنی میں یعنی اللہ نے ان کو وحیے کے ذریعے سے کشتی بنانے کا فن سکھایا علم دیا کشتی بنانا ایک مہارت اور ایک فن کا کام ہے حضرت نوح علیہ السلام ایک پیغمبر ہے نبی ہے جن کا اصل مقصد شریعت اور دینی علم پہنچانا ہے اللہ کا پیغام پہنچانا ہے ساتھ ساتھ ان کو کشتی بنانے کا علم دیا اللہ تعالی نے ایسے آپ قرآن میں گوھر کریں وراثت کا علم ہے وراثت کے ساتھ حساب جڑا ہوا ہے حساب جانے بغیر آدمی وراثت کی تقسیم نہیں کر سکتا یہ میں دو تین مثالیں دے رہا ہوں علامہ سیوتی اور دوسرے علماء نے قرآن کے مختلف اشارات اور سراحتوں سے یہ استدلال کیا ہے کہ دنیا میں جتنے علوم کی فیکلٹیز اور شعبے ہو سکتے ہیں قرآن میں اس کا کچھ نہ کچھ تذکرہ اشارہ ضرور موجود ہے ان علوم کے حاصل کرنے کی کتنی ضرورت ہے کوئی جملہ جس کی جتنی ضرورت ہے نمبر ایک اب مثال کے طور پر آدمی بیمار پڑھتا ہے علاج معالجے کی ضرورت پڑھتی ہے ہر انسانی سماج میں اس کی شدید ضرورت ہے تو علمِ ٹپ کا سیکھنا میڈیکل لائن اختیار کرنا یہ ایک ضرورت ہے سماج اور معاشرے کی خدمت کے اعتبار سے بھی زندگی کی گاڑی کو ٹھیک ٹھاک رکھنے کے اعتبار سے یہ بیمار ہو تو علاج معالجہ ہو سکے لہٰذا علمِ ٹپ سیکھنا پورے سماج میں کچھ لوگوں کے لیے بہت ضروری ہے یہ ایک فرض کفایا ہوا میں نے ایک مثال دی اب گھر بناتا ہے انسان مسجد تعمیر کرتا ہے امارتیں بناتا ہے اس کے اصول اور ذابطیں اگر نہ سیکھیں تو گھر ایسے بنائے گا کہ حادثہ ہو جائے گا چھت گیر گئی لوگ دب گئے مر گئے لہذا انجینئرنگ سیکھنا ضروری ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا وَأَعِدُّ لَهُمْ مَسْتَعْتُمْ مِنْ قُوَّةِ وَبِرْرِبَاتِ الْخَيْلِ کہ دشمنوں کے لیے اپنی قوت کا معاملہ تیار رکھو ان کی تیاری کر کے رکھو کہ قوت رہے تمہاری تو طاقت اللہ کی رسول نے کہا قوت رمی ہے رمی ہے نمارنا اب یہ مارنا تیر چلانا آج بڑے سے بڑے گولی بندوق میزائل ہے وہ بھی اس میں آگئی ہے اور خیل گھوڑوں کو یعنی سواریوں کو بھی تیار رکھو حملہ کرنے اور دفعہ کرنے کے لیے اب ظاہر سی بات ہے کہ اس عمل کو انجام دینے کے لیے جو دور اور حالات ہیں اس میں جو ہتھیار چل رہے ہیں مقابلے کے لیے جن لوازمات کی ضرورت ہے ان کا بنانا مہیا کرنا اسلامی حکومتوں اور مسلمان سماج اور معاشرے کو ضرورت ہے لہذا اس کے لیے وہ کو جب سیکھیں گے تب ہی تو قوت تیار رکھیں گے یہ سیکھنا بھی ضروری ہوا ایسے بہت سارے علوم ہیں اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے طلب العلم فرضتن اللہ کل مسلم ہر مسلمان پر علم کا حاصل کرنا فرض ہے تو کیا ان میں سے حساب کا علم فرض ہے انجینئرنگ ہر مسلمان کسی لیے سیکھنا ضروری ہے میڈیکل لائن میں جانا ضروری ہے کشتی بنانا ضروری ہے علاج معالجہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو موجزے کے طور پر جو چیزیں دی گئی تھی وہ سیکھنا ضروری ہے ان میں سے کون سا علم ہے جو ضروری ہے دو باتیں سب سے زیادہ شدید ضرور ہر مسلمان کو کس کی ضرورت ہے کس چیز کی ضرورت ہے مسلمان ہی نہیں دنیا کے ہر انسان کے لیے کیا ضرورت ہے وہ ہے ہدایت دنیا میں بہت سارے مذاہب ہیں بہت سارے مسلک ہیں بہت سارے دین ہیں اب انسان کیوں پیدا ہوا الگ الگ جواب مل رہا ہے ادیان سے مذاہب سے کیسے زندگی گزارنی چاہیے پیدا کرنے والے نے ہم کو پیدا کیوں کیا اور اس کا مقصود اور مطلوب ہم سے کیا ہے کس طرح کی زندگی وہ چاہتا ہے کون سا عقیدہ پسند کرتا ہے کون سا منحج زندگی کا پسند کرتا ہے یہ جاننا ہر مسلمان کی سب سے زیادہ اولین ضرورت ہے دنیا کے جتنے بھی علوم ہیں جتنی فیکلٹیز ہو سکتی ہیں علم تیب ہو انجینئرنگ ہو حساب کتاب ہو جومیٹری ہو سائنس ہو سائنس کی دوسری فیکلٹیز فیزکس کیمیسٹی اور دوسری جتنے بھی چیزیں ہو سکتی ہیں ان سب کے مقابلے میں دین کا علم سب سے زیادہ اہم اس لیے کہ سب سے زیادہ انسان کی نجات کے لیے ضروری ہے انسان کو انسان بنانے کے لیے ضروری ہے اللہ تعالیٰ نے اسی علم سے متعلق زیادہ تر فضیلتیں بیان کی ہیں قرآن و حدیث میں اسی کو وراثت نبوی انبیاء کی وراثت کہا ہے لہذا دین کا علم سیکھنا ہر مسلمان کا فرض ہے دین کے علم میں بھی اگر ہم تقسیم کریں مختلف انداز میں تو ایک تقسیم ہے علم الاصول اور ایک ہے علم الفرور علم الاصول یعنی بنیادوں کا علم جس کو ہم شرعی اسطلاح میں عقیدہ اور ایمان سے متعلق باتے کہتے ہیں عقائد اور دوسرے علم فرو عقائد اور ایمان سے ہٹ کر عامال اور احکام سے متعلق نتنی بھی چیزیں ہیں وہ فرو ہیں فرو کا مطلب یہ نہیں کہ وہ غیر اہم ہے ان کی اپنی اہمیت ہے سنت رسول کی ایک چھوٹی سی چیز جس کو ہم چھوٹی کہتے ہیں اگر وہ ہے رسول سے ثابت ہے تو مسلمان کے نزدیک وہ چھوٹی نہیں ہے آپ کہاں بٹن لگاتے تھے آپ کس طرح سے میسواک کرتے تھے آپ کس طرح شپل جھوٹا پہنتے تھے کون سا پیر پہلے فلا جگہ ڈالتے کون سا پیر نکالتے تھے جب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت ہو جائے گا تو دنیا کے کسی انسان کسی طریقے کے مقابلے میں ہمارے لئے وہ بہتر کہلائے گا وہ اہمیت ہے رسول کی سنت کی لیکن اب احکام احکام میں بھی دین کے احکامات میں بھی کچھ درجات ہیں جیسے علم کے درجات اہل علم کے درجات گرفع اللہ اللہ لذین آمنوا واللذین اوت العلم درجات قرآن کا ارشاد ہے کہ اللہ دبارہ و تعالی ان لوگوں کو جو ایمان والے ہیں اور جن کو علم دیا گیا ان کے درجات مقرر کرتا ہے یہاں آپ دیکھئے کہ علم کے ساتھ ایمان کا تذکرہ ہے علم صرف معلومات حاصل کرنے کا نام نہیں ہے صرف ڈگری لینے کا نام نہیں ہے کہ آپ نے ڈگری لے لی اپنے گھر میں لگا لی اور آپ اہل علم کہلانے لگے دنیا کی نظر میں سنت کے اعتبار سے آپ صاحب علم ہو گئے اللہ تبارہ و تعالی کے نزدیک صاحب علم کب کہلائیں گے جب آپ کے اندر اہل علم کی صلاحیت اس کے نتائج لال لکم تشکرون جو قرآن نے کہا تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ قرآن نے کہا اِنَّمَا يَكْشَ اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَا اللہ سے اس کے عالم بندے ہی ڈڑتے ہیں یہ علم کی فضیلت دیکھی ہے کتنی اہمیت کی حامل بات ہے تو جو جتنا علم والا ہوگا بعض دنیا کے علم بھی جیسے انسان فلکیات کا علم بہت سارے سائنٹسٹوں کا بیان ابھی ہم لوگ قرآن کے علمی موجزات پر جو وہ کچھ بحثیں کر رہے ہیں دروس ہو رہے ہیں اس میں پڑھ رہے ہیں تو پتہ چل رہے ہیں کہ غیر مسلم دنیا میں بھی عیسائی ہیں دوسرے مذہب کے ہیں کائنات کے مختلف علم کو حاصل کیا انسانی جیسوں کے بارے میں تحقیقات کی تو ان کے ذہن و دماغ میں ہی آیا ہے کہ جیس ذات نے اسے بنایا ہے وہ ذات بہت ہی زبردست ہے حکیم ہے ہر چیز پر قادر اور قدرت رکھنے والی ہے اس میں بعض لوگوں نے بہت سارے لوگوں نے جو قرآن کا حدیث کا علم حاصل کیا اور اپنے تخصص اور اسپیسلائزیشن کی روشنی میں جب اس کا مطالعہ کیا تو کلمہ پڑھ لیا ان کا وہ علم بھی ان کو اللہ سے ڈرانے پر اوہارتا ہے اور دین کا علم تو اس کے لئے خاص ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ دنیا کے مختلف علوم آپ سیکھیں نہ سیکھیں حسب ضرورت ان پر اللہ کی پکڑ نہیں ہوگی لیکن کچھ علم ایسا ہے کہ اگر انسان نے اسے نہیں سیکھا اور نہ سیکھنے کی وجہ سے اس علم کی خلاف ورزی کی جہالت کو اختیار کیا تو اللہ کے یہاں پوشہ جائے گا کونسا علم دین کا علم دین کے علم میں بھی ضروری تر علم کونسا ہے سب سے زیادہ ضروری انتہائی ضروری وہ عقیدے کا علم اس کی بہت سی دلیلیں ہیں ایک دلیل کی طرف صرف اشارہ کروں کہ قبر میں جب دفن ہوگا تین سوال ہوگا اور کافر منافق مشرک جواب دے گا تینوں سوال کے جواب میں ہا ہا لا عدری ہائے ہائے میں نہیں جانتا سمیعت الناس یا قولو نشیئن فقولتو لوگوں کو میں نے ایک بات کہتے ہوئے سنا تو میں بھی وہی کہنے لگا لوگوں کو میں نے کچھ باتیں کہتے ہوئے سنا تو میں بھی کوئی کہنے لگا لوگوں کی دیکھا دیکھی کرنے لگا اسی کو استلاحاً دوسروں کی بات کو بغیر دلیل کے مان لینا تقلید کہا جاتا ہے ہمارے ہاں فقہا کی جو دینی اعتبار سے تقلید جو لوگ اختیار کرتے ہیں غیر نبی کی بات کو نبی کے علاوہ کی بات کو بغیر دلیل کے مان لینا یہ تقلید کہلاتا ہے اور چتنے اہل تقلید ہیں تقلید والوں کے بڑے بڑے علماء نے بھی کتابوں میں لکھا ہے اصول کی کتابوں میں کہ تقلید جاہل کا کام ہے جہالت کا کام ہے میرا سوال یہ ہے غور کرنے والی بات ہے حاضرین اکرام مصبت رویے سے کوئی اختلافی بات اختلافی بنیاد پر نہیں ہمارے اپنی نجات کا معاملہ ہے اللہ تعالیٰ نے رسول کو مبوض کیا قرآن کو نازل کیا اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہم تک پہنچائے علماء کو مقرر کیا اس کی ذمہ داری تھی یہ دین لوگوں تک پہنچائے سکھائے تربیت کریں کھیل کا معاشہ ہے یہ اللہ تعالیٰ رب العالمین نے کھانے پینے سے زیادہ دین کا انتظام کیا اور ہم اس سے بے توجہ ہی بڑھتے ہیں کچھ بنیادی مسائل سے یہ کہہ کر پلہ جھاڑ لیں آنکھ مو موڑ لیں کہ یہ اختلافی ہے نہیں اگر ایسا ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیان نہیں کرتے امت میں 73 فرقے ہوں گے سب کے سب جہنم میں سوائے ایک کے کیوں بیان کیا کیا مقصد ہے اس حدیث کو چھپا دیں ہم اور بیان کریں تو اختلافی مسئلہ اللہ تعالیٰ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل کیا ہے یہ معاملہ علم کے طور پر بتایا ہے آگاہ کر دیا ہے ایسا ہوگا تمہیں دیکھنا پڑے گا جاننا پڑے گا سیکھنا پڑے گا کہ کون سے جہنمی طریقے ہیں کون سے جنت والا ورنہ قبر میں جانے کے بعد فرشتوں کو جب یہ کہو گے کہ میں نے لوگوں کو کہتے ہوئے سنا تو میں بھی کہنے لگا تو فرشتے جواب دیں گے منکر نکیر کہیں گے لا درائتا ولا تلائتا نہ تُو نے جانا اور نہ تُو نے پڑھا اس کا مطلب یہ جاننا جو سوال کیا جا رہا ہے کہ تمہارا رب کون ہے تمہارا دین کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تم کیا کہتے ہو تو یہ تین سوال جو ہوگا عقیدے کے سوالات ہیں اوپن ہیں اللہ کی طرف سے اوپن سوال انتہان کا یہ سوال ہر انسان سے قبر میں جانے والے سے ہونا ہی ہے اور اگر آپ نے ہم نے کسی نے یہ جواب دیا اللہ ہم کو محفوظ رکھے کہ لوگوں کو سنا تو میں بھی کہنے لگا مجھے نہیں پتا تو عذاب کا سلسلہ شروع ہوگا انتہائی بھیانہ یہی سے آخرت کا پہلا برحالہ سوچئے اس کا مطلب کیا ہوا قرآن کی ایک آیت بھی ہے میں اس میں تفصیل میں جاؤں تو مجھے وقت بہت کم پڑھ جائے گا وَإِذَا خَذَ رَبُكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ زُهُورِهِمْ زُرِّيَتًا سورہ عراف کی یہ دو تین آیتیں پڑھ جائیے اس کی تفصیل دیکھئے ترجمہ صرف غور سے دیکھئے تو اس میں اللہ تعالیٰ کے اہد و پیمان کا ذکر ہے عالمِ ارواح میں اور پھر اس کے بعد آگے یہ کہا کہ ہم نے یہ کیوں لیا تھا کہ تم قیامت کے دن یہ نہ کہہ سکو کہ ہم اس سے غافل تھے اِنَّا كُنَّا أَنْحَذَا غَافِلِنَ غفلت والا عذر نہیں چلے گا اب غور کیجئے علم کے حاصل کرنے کی فرضیت بتا رہا ہوں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ قیامت کے دن تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہم غافل تھے غفلت والا لاعلمی اور جہالت والا عذر عقیدے کے سلسلے میں توحید کے بارے میں اللہ کے یہاں نہیں چلے گا تم نہیں کہہ سکتے یہ قرآن کہہ رہا ہے ہاں اور آگے یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے باپ دادا مشرک تھے پروردگار باپ دادا نے شرک کیا اب باپ دادا کا جو طریقہ تھا ہم نے وہی اختیار کیا باپ دادا کا طریقہ آپ باپ دادا کے پہنائے کپڑے پہن لے چل جائے گا کھانا کھالے چل جائے گا ان کی زبان جو تھی اردو عربی فارسی چینی جو بھی زبان تھی آپ نے وہ بولی یہ بھی چل جائے گا ان عمور میں دنیاوی عمور میں ان کی تقلید کر لی کوئی حرج نہیں لیکن اللہ نے فطرت پر پیدا کیا تھا کائنات میں توحید کی دلیلیں بکھی رہی تھی دین حق کو بہنچانے کے لیے انبیاء کو بیجا قرآن اتارا اللہ تعالیٰ کے درانے والے صحیح علم لے کر آئے تم کو یہ معلوم تھا کہ ہمارے مذہب کے علاوہ دنیا میں بہت سے مذہب ہیں اسلام ہیں فلاں ہیں فلاں ہیں ان میں سے کون مذہب حق ہے تم کو سیکھنا تھا اور جب تم باطل مذہب پر تھے تو تمہارا دل اور تمہاری فطرت کچھو کے لگاتی تھی دل میں سوالات اٹھاتی تھی تم ان سوالات کی طرف توجہ نہیں دیئے تم نے حق کی تلاش نہیں کی علم نہیں سیکھا تحقیق نہیں کی تقلید کی باپ دادا کی لوگوں کی معاول کی لہٰذا تم اللہ کیا نجات نہیں پاسکتے یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں جانتے تھے یہ نہیں کہہ سکتے کہ باپ دادا کی تقلید کی اسی لئے اس آیت کی تفسیر میں بہت سارے مفسیر علامہ قرطبی جو مالکی کہلاتے ہیں انہوں نے لکھا کہ اس آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ تقلید عقیدے میں جائز نہیں ہے سن لیجی آپ لوگ یہ ہمارے یہاں دیوبندی بریلوی حضرات ان کی کتابوں کے حوالے سے یہ بات پیش کی جا سکتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ عقیدے میں تقلید نہیں کرنی چاہیے نہیں ہو سکتی اس کا مطلب عقیدے میں وہ بھی احل الحدیث کے طریقے پہ ہیں یعنی تحقیق کرنی چاہیے اگر ہم ان سے سوال کریں کہ بھئی ہم تقلید نہ کرنے پر آپ ہمیں غیر مقلد کہتے ہو تو کیا آپ عقیدے میں غیر مقلد ہیں کیا آپ ہم سے جو سوالات کرتے ہیں کہ عام آدمی تقلید نہیں کرے گا تو کیا وہ دین کی سمجھ رکھتا ہے تو ہم یہ سوال کریں کہ عقیدے کا معاملہ سب لوگ سمجھ جاتے ہیں کیونکہ آپ بھی کہہ رہے ہو نا کہ عقیدے میں تقلید نہیں چلے گی تو عقیدہ تو سیکھنا پڑے گا توحید سیکھنا پڑے گی شرک سے بچنا پڑے گا کیوں میں نے جو مقدمہ کہ جس علم کی جتنی ضرورت ہے اتنا فرض ہے اتنا اہم ہے تو اب انسان کی نجات کے لیے شرک سے بچنا بنیاد ہے توحید پر رہنا بنیاد ہے عقیدے کے صحیح معاملات کو اختیار کرنا جیسے رسالت ہے تقدیر ہے فرشتوں پر ایمان ہے آخرت پر ایمان ہے یہ بنیادیں ہیں ایمان کی ان کا سیکھنا ہر مسالمان کے لیے بقدر ضرورت لازم ہے بلکہ دنیا کے ہر انسان کے لیے لازم ہے اگر نہیں سیکھا تو وہ جاہل ہے دنیا کے دوسرے علوم کی دوسرے فیکلٹیز میں وہ کتنا بڑا بھی عالم ہے قرآن کہتا ہے سوری روم میں اللہ نے فرمایا وَلَكِنَّا اَكْثَرَ النَّاسِ لَاَيْ عَلَمُونَ اَكْثَرَ لُوْا علم نہیں رکھتے جانتے نہیں يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيَاتِ الدُّنِيَا وہ دنیا کی ظاہری چیزوں کو کچھ کچھ جانتے ہیں اب ایک انسان بہت بڑا سائنٹسٹ ہو جائے میڈیکل لائن کے کسی لائن کا سپیشلسٹ ہو جائے انجینئرنگ کی سب سے آلہ ڈگری دنیا میں جو پائی جاتی ہے وہ حاصل کر لے اور کوئی علم حاصل کر لے دنیا کی بہت ساری پچیس تیس زبانوں کا ماہیر بن جائے لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے علم نہیں رکھتے اور علم رکھتے ہیں دنیا کے کچھ ظاہر کا تو کتنا بڑا بھی سکولر بن جائے سپیشلسٹ بن جائے وہ کچھ ہی جانتا ہے اور اللہ نے کہا کہ کچھ جاننے کے باوجود وہ جانتا نہیں کیوں کہا اللہ نے یعلم لائی علم دونوں بدل ہیں عربی جاننے والے سمجھتے ہیں ولیکن اکثر انہ سے لائی علم اکثر لوگ علم نہیں رکھتے اور فوراں آگے کہا یعلم لائی علم دنیا دنیا کی کچھ ظاہری باتوں کو جانتے ہیں تو ظاہری باتوں کو جاننے کے باوجود اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ علم نہیں رکھتے کیوں وجہ آگے بیان کی وَهُمْ عَنِ الْآخِرَتِ هُمْ غَافِلُونَ کہ وہ علم رکھنے والے اس لیے نہیں ہیں کہ آخرت سے غافل ہیں وہ جانتے نہیں کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا وہ مانتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ حساب و کتاب لے گا ہمارے عمال کا زندگی کے ایک ایک معاملے کا لہٰذا بڑی سے بڑے ڈگری لے کر بھی لاعلمون جاہل میں داخل ہیں یہاں جہالت عذر نہیں بنے گی یہاں میرے سامنے کاغذ پہ کچھ علماء کے احکامات نقل کے علامہ ابن قیم نے علم کی فضیلت سے متعلق بہت سارے جو اقوال وجوہ بیان کی علم کی فضیلت بیان کرتے ہوئے تو اس کے زمن میں انہوں نے ایک سو ساتویں نمبر پر یہ بیان کیا کہ عبداللہ سحل بن عبداللہ تستری یہ کہتے ہیں میں نے گھڑی دیکھ کر بات کو سمیٹ لیا کہ جو چاہتا ہے کہ انبیاء کی مجلسوں کی طرف دیکھیں جس علم کی میں نے بات کی وہ علم نبیوں کے ذریعے سے آتا ہے دنیا میں علم کی دو قسمیں اس طرح سے کیا جاتی ہے کہ علم تشریعی علم تکوینی ایک شریعت کا علم ایک کائنات کا علم کائنات کے علم میں سائنس جغرافیا اور دوسرے چتنے بھی علم دنیا میں پائے آتے ہیں جس میں انسان غور اور فکر تجربات مشاہدات کے ذریعے سے ترقی کرتا ہے وہ سب تکوینی کائنات کے علم میں آگئے اس میں ہم کو سیکھنا ہے غور کرنا ہے تجربہ کرنا ہے ڈونڈنا ہے لیکن علم تشریعی میں اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو آزاد نہیں رکھا کہ آپ اپنے طور سے دین شریعت اختیار کر لیں آپ کو جیسے سمجھ میں ویسے نماز پڑھو آپ کو جیسے سمجھ میں اللہ کی عبادت کرو آپ کے جیسے سمجھ میں اللہ کے نام اور اس کے عصموں زباد بیان کرو اپنی طرف سے نائی یہ علم آپ کو نبیوں سے ملے گا علم وحی ہے علم تشریعی کا ذریعہ علم وحی ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے ہر زمانے میں اس کا انتظام کیا اب نبیوں کا سلسلہ ختم ہوا تو آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے علم اور شریعت کو قیامت تک محفوظ بنا دیا اپنی نگرانی میں رکھا اِنَّا نَحْنُو نَزْدَلْنَا الزِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ الْحَافِذِنُ لَحَافِذُنُ تو اللہ تبارک و تعالی اس کا محافظ ہے کیوں حفاظت کر رہا ہے ایسے ہی ہمارے اور آپ کے لئے کہ قیامت تک ہم اس ذریعے سے صحیح دین صحیح راستہ صحیح راستہ تو ان میں دین کا علم ضروری دین کے علم میں عقائد اور ضروری توہید انتہائی ضروری یہ علم لانے والے انبیاء کرام ہیں یہاں سحیح بن عبداللہ تستری رحمہ اللہ کا قول نکل کیا کہ جو شخص چاہتا ہے کہ انبیاء کی مجلسوں کو دیکھے تو اسے چاہیے کہ وہ علماء کی مجلس کو دیکھے انبیاء کی مجلس میں اگر بیٹھنا چاہتا ہے تو علماء کی علماء کون سے جو انبیاء کے علم والے ہیں فلا نے کہا فلا نے کہا نہیں قال اللہ قال الرسول جو جانتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے سیکھنے کا حکم دیتے ہوئے کہا وہ اب کم ہیں فَسْأَلُوا أَحْلَ الذِّكْرِ اِنْكُنْتُمْ لَا تَعَلَ مُنْ اہلِ ذِّكْرِ سے پوچھو اگر تم کو علم نہیں ہے علم نہیں ہے تو کس سے پوچھنا ہے اہلِ ذِّكْرِ سے اہلِ ذِّكْرِ کون ہے از ذِّكْرِ قرآن ہے قرآن کی تفسیر حدیث ہے جس کو قرآن و حدیث آتا ہے وہ اہلِ ذِّكْر ہے جو قرآن حدیث نہیں جانتے آپ ان سے سوال کرنے جائے کہ شریعت میں یہ حلال ہے کہ حرام ہے یہ صحیح ہے کہ غلط ہے توحید کسے کہتے ہیں شرق کسے کہتے ہیں بیدت کسے کہتے ہیں سنت کسے کہتے ہیں اب وہ اس کا جواب دیتے ہوئے قرآن حدیث کی دلیلوں سے آری رہ کر اپنے خاص اختیار کردہ مسئلہ کے علماء کا نام لیتا ہے ان کی کتاب مکہ کہ انہوں نے یہ لکھا ہے یہ حلال ہے انہوں نے یہ کہا ہے یہ حرام ہے اگر علماء کہتے ہیں یہ قول نکل کر رہا ہے تو یہ علم نہیں ہے وقت ہوتا تو میں اس کی چار بانچ دلیلیں دیتا مثال کے طور پر اس بخاری مسلم کی وہ حدیث جو آپ جانتے ہیں کہ جب اہلِ علم دنیا میں باقی نہیں رہیں گے ان سے سوال کریں گے وہ بغیر علم کے جواب دیں گے فافتاؤ بغیر علم فضلو وعدلو بغیر علم کے فتوہ دیں گے خود بھی گمراہ ہوں گے دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے متعدد علماء کرام نے یہ بات بیان کی ہے کہ جو علماء ہم جن کو علماء سمجھتے ہیں قرآن اور حدیث کی دلیل کو جانے بغیر اگر اقوال رجال سے فلاں شخصیت نے یہ حلال کہا فلاں نے حرام کہا اس طرح سے فتوہ دیتے ہیں تو وہ جہالت کے ذریعے سے اس حدیث کے مطابق جہالت کے ساتھ فتوہ دے رہا ہے خود بھی گمراہ ہو رہا ہے دوسروں کو بھی گمراہ کر رہا ہے وہ کسی امام کا نام لے ہوئے کسی بزرگ کا نام لے ہوئے ان کی کتاب کا نام لے ہوئے ہاں علماء اور ایمہ کا نام لے کر اگر وہ یہ بتاتا ہے کہ انہوں نے یہ دلیل پیش کی یا اس دلیل کی بنیاد پر یہ بات کہی اس کی بنیاد پر یہ استدلال کیا ہے دلیل کی طرف رکھ کرتے ہیں تو پھر یہ صحیح ہے میں اکثر یہ بات کہتا رہا ہوں ہو سکتا یہاں بھی کہا ہو کہ اگر میں یہ کہتا ہوں کہ سود حرام ہے میں کہہ رہا ہوں اگر میں اسے مراد صرف میں نہیں دنیا کا کوئی بھی انسان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ کہہ رہا ہے کہ سود حرام ہے تو یہ شریعت نہیں ہے اچھی طرح دماغ میں بٹھا لیں یہ ایک مسئلہ کہ کسی عالم کا یہ کہنا کوئی عالم یہ کہے کوئی عام آدمی کہے کہ قرآن میں لکھا ہوا ہے اللہ کے کلام میں یہ ہے یا یہ کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ثابت شدہ یہ فرمان ہے کہ سود حرام ہے تو اللہ کی بات ہے رسول کی بات ہے یہ دین ہے یہ شریعت ہے میں نے جب یہ کہا کہ یہ اللہ کی رسول کا فرمان ہے یہ قرآن میں ہے تو اب یہ دین ہے میں نے یہ کہا کہ میرا یہ کہنا ہے یہ حلال ہے یہ حرام ہے تو یہ میرا قول ہے صحیح بھی ہو سکتا ہے غلط بھی دنیا کے ہر عالم اور امام کا یہی معاملہ ہے اس سیدھے سادھے مسئلے کو اگر ہم سمجھ لیں تو تقلید اور تقلید کا جو جھگڑا اور آپس میں نفرت ہے وہ ختم ہو جائے اماموں کی عزت کیجئے ان کو ان کے مقام پر رکھئے لیکن ان کے وہ مقام مت دیجئے جو اللہ نے رسول کو دیا ہے جو رسول دے لے لو جس سے منع کر دے رکھ جاؤ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ جو تمہارا امام دے لے لو جو امام رسول رکھ جائے یہ دین ہے یہ شریعت ہے یہی دین سیکھنا ضروری ہے وقت نہیں ہے میں یارز کرنا چاہتا ہوں ان کا خلاصہ یہ حکم بتا کے آخری بات کہنا چاہوں گا جو بہت اہم ہے کہ انہوں نے اگلی وجہ یہ بیان کی انہوں نے کہا کہ اس لیے کہ علماء جو ہیں وہ رسولوں کے خلفاء ہیں اپنی قوموں میں اور اپنے ان کے وارث ہیں ان کی امت کے اندر علماء انبیاء کے وارث ہیں چنانچہ ان کی مجالس نبوت کی خلافت کی مجالس ہے اگلی وجہ انہوں نے ایک سو آٹھ نمبر پر جو بیان کی اپنی کتاب علام الموقعین میں کہ بہت سارے علماء نے اس بات کی سراحت کی ہے علاماء ابن قیم نقل کر رہے ہیں اس بات کی سراحت کی ہے کہ اسلام کے فرائض سے پہلے اسلام کے فرائض کے بعد سب سے زیادہ افضل کام صحیح علم دین کا سیکھنا ہے چنانچہ امام شافعی کہتے ہیں کہ لئی سا شیعن بعد الفرائض افضلو من طلب العلم کہ فرائض کے بعد علم کے حاصل کرنے سے زیادہ فضیلت والی کوئی چیز نہیں ہے یہی بات ان کے اصحاب نے نقل کی امام صوفیان سوری بھی یہ کہتے ہیں اور بعض احنفیہ نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے بھی یہی قول نقل کیا امام احمد کے تین اقوال ہیں تین اقوال ہیں اس سلسلے میں ایک قول یہ ہے کہ علم حاصل کرنا فرائض کے بعد سب سے بڑا فریضہ ہے علم کونسا علم دین علم شریعت قرآن و حدیث کا علم تیسری نمبر پر آگے وہ کہتے ہیں کہ ان سے سوال کیا گیا ایک آدمی نے سوال کیا شاگرد نے کہ میں رات میں بیٹھ کر علمی چیزیں لکھتا ہوں پڑھتا ہوں یہ زیادہ افضل ہے یا نوافل عبادات کروں یہ افضل ہے قرآن کی تلاوت نفل نمازیں تو آپ نے کہا کہ اگر آپ لکھتے پڑھتے ہو تو جو ہے اپنے دین کے امور کو سیکھتے ہو اس کے ذریعے سے یہ میرے نزدیک زیادہ اہم ہے آخری ایک قول امام مالک رحمہ اللہ کا پیش کرنا چاہتا ہوں ایک طرف تو یہ کہ علم کی یہ اہمیت ہے امام بخاری نے باب بدا کہ قول فیل یہاں تو یہ کہہ رہا ہے فرائض کے بعد امام بخاری کے باب اور بعض حیثیتوں سے فرائض سے پہلے ہے یہ علم کا حصول اللہ دبارہ و تعالی نے پہلی و احیو تاری کہا اقراب اسم ربی اپنے رب کے نام سے پڑھئے رب کے نام سے پڑھئے جب آپ پڑھیں گے تب جانیں گے کہ اللہ کی توحید کیا ہے پڑھیں گے تو پتہ چلے گا شرک کیا ہے پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ رسول کا مقام کیا ہے پڑھیں گے تو پتہ چلے گا صحیح مسئلہ کیا ہے پڑھیں گے تو دین کے احکام کون سی چیز فرض ہے کون سا عمل کیسے کیا جاتا ہے یہ سیکھیں گے نماز ہر انسان پر فرض ہے یہ فرض ہونا اس بات کا تقاضہ کرتی ہے کہ نماز کا سیکھنا ہر مرد اور عورت پر فرض ہے خواتین پر بھی فرض ہے اور خواتین دین کی ویسے ہی مکلف ہے جیسے مرد ہیں چند امور میں بعض امور میں کچھ امتیاز ہیں تخلیقی بنیادوں پر قوت کے اعتبار سے امتیازی حیثیت جو بچے کی پیدائش ولادت تربیت سے متعلق ہے وہاں عورتوں کا مقام زیادہ اوچا اور معیشت وغیرہ کے معاملے میں مردوں کو ایک درجہ دیا گیا گھر کا ذمہ دار بنائے گیا لیکن جنت جہنم دونوں کے لئے ہے نمازیں دونوں کے لئے ہے روزہ دونوں کے لئے ہے دینی آئکامات دونوں کے لئے ہے لہٰذا دونوں کا سیکھنا ضروری ہے دین کو جہالت سے کام نہیں چلے گا تو ایک تو بات پہلو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ دین سیکھنا جیسے توحید ضروری ہے توحید کے بغیر کوئی جنت میں نہیں جائے گا شرک سے بچنے کی بنیاد پر کوئی کامیاب کے بغیر کوئی کامیاب نہیں ہو سکتا ساری خوبیہ توحید کی بنیاد پر آتی ہے اس لئے ضروری ہے کہ توحید اختیار کریں نمبر ایک نماز ہر ایک پر فرض ہے نماز کا سیکھنا اس کی شرائط کیا ہیں احکامات کیا ہیں وضو کرنا طہارت سغرہ طہارت کبرہ اور ان کے طریقے یہ جاننا ضروری ہے عورتوں کو مہواری اور ناپاکی کا مرحلہ آتا ہے اس سے پاکی حاصل کرنے کے اسلامی آداب اور طریقے اور احکام سیکھنا ان کے لئے ضروری ہے جس کو جس چیز کی ایک تو یہ کہ جس کی جتنی اہمیت اور ضرورت ہے دوسرا علم جس علم کو سیکھنے کی صلاحیت ہے ضرورت کے ساتھ ساتھ صلاحیت بھی ہونی چاہیے بعض چیزیں ایسی ہیں کہ کچھ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی تو وہ اس کا مکلف نہیں ہے تو جیسی آپ کی ضرورت ہے اگر آپ تعجیر ہیں تو تجارت کے اصول اگر آپ ملازم ہیں تو ملازمت کے اسلامی آداب اگر آپ کوئی اور فن میں اور شعبے سے تعلق رکھتے ہیں تو اس فن اور شعبے کی بات کو آپ کو اسلامی طریقے سے سیکھنا ہے یہاں میں آخری قول پیش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ فرض ہونے کے فرضیت کے تذکرے کے بعد امام مالک کا قول ہے کہ ان کے شاگرد ابن القاسم کہتے ہیں کہ میں نے امام مالک کو کہتے ہوئے سنا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے عبادات کے پیشے اپنے آپ کو لگا دیا عبادت کے پیچھے لگ گئے عبادت اور یادین کے نام پر جب وہ شریعت کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو صرف عبادات میں لگے ہیں آج کل ہمارے یہاں بھی ایک مزاج ہے کہ بھائی فضائل دیکھو مسائل میں نہ پڑو بہت بڑا دھوکہ ہے اگر آپ وہ سنجیدگی سے کہہ رہا ہوں کوئی تنز تاریز اختلاف کی بنیاد پر نہیں آپ کی ہمدردی کے لیے جو لوگ ایسا سمجھتے ہیں اگر آپ نے مسائل کو نہیں جانا یہ علم حاصل کرنا کیا ہے مسائل جاننا ہے اگر آپ نے مسائل نہیں جانا تو آپ کو فضائل نہیں ملے گی عالم کم عبادت کرے جاہل بہت کرے عالم کا مرتبہ زیادہ ہوگا کیوں علم کی بنیاد پر تو سیکھنا ضروری ہے اگر آپ کوئی حرام چیز کوئی کسی کو دیکھیں کہ حرام کھانا وہ الٹے ہاتھ سے کھا رہا ہے بائیں ہاتھ سے تو آپ فضیلت بتائیں کہ سیدھے ہاتھ سے کھانے کی فضیلت ہے کہ شراب آپ الٹے ہاتھ سے مت پیو سیدھے ہاتھ سے پیو یہ کہے گا کوئی نہیں ایک مسلمان ہے تو کہہ گا کہ یہ حرام ہے شراب تو مسئلہ ہو گیا نا نماز کی بڑی فضیلت ہے لیکن نماز کونسی پڑھیں گے اگر آپ نماز کی فضیلت صرف سیکھے نماز کا طریقہ نہیں سیکھا تو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھی ہی نہیں جو آپ نے کہا ہے نماز ویسے ہی پڑھو اللہ کے ہم وہی چلے گی جو میں نے پڑھی ہے جیسے مجھے دیکھا اور اللہ کی رسول نے کیسے پڑھا جیسے جیبرائیل کو دیکھا جیسے اللہ نے بتایا تو اب نماز کی ایک ایک اداء جو رسول سے ثابت ہے وہی اختیار کرو دنیا میں کوئی کچھ بھی کہے بزاک اڑائے مخالفت کرے کچھ بھی کہے نبی کی نماز ہے تو ہم کو شرمانہ نہیں ہے کوئی مخالفت سے ڈرنا نہیں ہے تو اللہ امام مالک رحمہ اللہ کا یہ قول جو میں آگے نکل کر رہا ہوں بہت اہمیت کا حمل ہے یہ ایک قول اگر آپ سمجھ لے تو مجھے لگے گا کہ آج کے خدبے کا حاصل ہمیں مل گیا اللہ اللہ اس کو ہمیں اثر اور فائدہ دے ہوئے امام مالک کہتے ہیں کہ انہوں نے عبادت کو پیچھے پڑھ گئے وَلَوِ اتَّبَعُ الْعِلْمَ کہہ رہا ہے وَعَضَعُ الْعِلْمَ عبادت ریاضت میں تو لگ گئے لیکن علم کو ضائع کر دیا قرآن حدیث سیکھا نہیں تو علم کو ضائع کرنے کے نتیجے میں کیا ہوا نتیجہ کیا نکلا ایک نتیجہ تو وہ ہے لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اللہ کے شکر گزار بن جاؤ علم کے حاصل کرنے کا یہ مقصود ہے آگے اللہ نے کہا یہاں امام مالک کہہ رہے ہیں کہ جب انہوں نے عبادت ریاضت میں اپنے آپ کو لگایا علم کو ضائع کیا فَخَرَجُ عَلَىٰ أُمَّتِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم بِأَسْيَافِهِمْ شران سے وہ امتِ محمدیہ پر ہی اپنی تلواریں لے کر نکل پڑے اپنی تلوار لے کر امتِ محمدیہ کے خلاف ہی گھڑے ہو گئے مسلمانوں ہی گردنیں کاٹنے لگے مسلمانوں کو فتوہ دینے لگے یہ کافر یہ مشرق یہ گمراہ آگے امام مالک کہتا ہے اگر وہ علم کے پیچھے پڑے ہوتے ہیں عبادات کی بجائے تو اس غلطی سے یہ علم انہیں روک لیتا ہے یہ مفتاح و دعیس سعادہ میں امام ابن قیم نے نکل کیا یہ امام مالک کے آخری قول کو صرف ایک جملے میں یا مختصر سے آپ سمجھیں بہت زیادہ غور کریں کہ دنیا میں جتنے بیدتی ہیں جتنے گمراہ لوگ ہیں وہ اہلِ حق کی مخالفت کرتے ہیں آج تحریکیت کی شکل میں ہمارے نوجوان جو پائے جاتے ہیں کچھ ایسے لوگ ہیں جو کچھ نئے نئے محققین علامہ جن میں منکرین حدیث ہیں روافض اور یہودیوں کے ایجنٹ ہیں جو صحابہ اکرام پر دشنام ترازی کرتے ہیں مختلف لوگوں کے ثابت شدہ مسلمہ حقائق کی مخالفت کرتے ہیں ہر روز قرآن حدیث پر نئے نئے سوال اعتراض اٹھاتے ہیں ایسا کیوں ہیں یہ ہماری اقل میں نہیں آتا غیر مسلمہ پر اعتراض کرے گا تو ہم کیا کہیں گے یہ تو سائنس کی تحقیق کے خلاف ہے جبکہ وہ ثابت شدہ ہے ان کے زبان سے آپ یہ نہیں سنیں گے کہ قرآن و حدیث کا اصل مقصود کیا ہے حدیثوں سے قرآن سے انسان کو فائدہ ہوتا ہے کہ نقصان ہوتا ہے فائدے کی تعلیم ہے اس کی تعلیمات پر غور کیجئے وہ انسانی سعادت خیر و برکت کی چیزیں بیان کر رہی ہیں ماں باپ کے حقوق اللہ کے حقوق رسول کے حقوق ان کو عدا کرنے میں آپ کو فائدہ ہوگا کہ نقصان ہوگا دنیا اور آخرت کا فائدہ ہے کہ نقصان ہے تو اس پر گفتگو نہیں کریں گے وہ نوجوانوں کو لوگوں کو علم کی طرف دین کی طرف نہیں بولائیں گے بلکہ شکوک و شبہات پھیلا کر حق سے برگشتہ بنائیں گے دنیا میں جتنی بیدعات ہیں جتنا شرک ہے سب جہالت کا نتیجہ ہے قوم نوح میں جو شرک شروع ہوا حضرت ابن عباس نے اس کا وجہ بتائی کہ اولیاء بزرگوں کی تصویریں بنائی جب تصویریں بنائی تو بنانے والوں نے ان کو ان کی عبادت نہیں کی ان کی نیت یہ نہیں تھی لیکن شیطان نے اگلی نسل کو یہ پڑھایا سبق پڑھایا ان کے دل میں ڈالا کہ تمہارے باپ دادا ان کو ذریعہ بنا کر اللہ کی عبادت کرتے تھے اس لیے حضرت ابن عباس کا جملہ ہے بخاری میں دیکھئے جب علم بھلا دیا گیا عبادت تو ان بتوں کی عبادت شروع ہو گئے تو دنیا میں جتنی بت پرستی جتنے شرکیات جتنی کفریات جتنی خرافات ہیں سب کی بنیاد زہالت ہیں صحیح علم کو نہ ہونا اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے شیخ عبد الرحمن بن ناصر سعیدی کہتا ہے کہ چار چیزیں اللہ کے رسول نے بت بتائی ہے یہ چار چیزیں دنیا میں جس کو مل گئی اس کو دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں مل گئی پہلی چیز ہے ہدایت دوسری ہے تقویٰ اس کے مفہوم کی تفصیل میں نہ جاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہدایت سے مراد صحیح علم ہے ایک تو ہے علم کا حاصل کرنا اس میں ایک پابندی ہے صحیح علم نفع بخش علم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری دعا کیا ہے اللہمہ اینی اسحالک علم نافعن یہ عمومی دعاوں میں بھی ہے اس معنی کی اور ہر صبح فجر کی نماز کے بعد فرض سلام پھرنے کے بعد اللہ کی رسول یہ دعا مانتے تھے اللہمہ اینی اسحالک علم نافعن ورزقا طیبا وعمل متقبلا دن کی شروعات ہو رہی ہے تو یہ تین چیزیں جس کو مل گئی اس کا دن کامیاب ہو گیا کہ علم نافعن نفع بخش علم رزقا طیبا حلال روزی تیسرے عمل متقبلا ایسا عمل جو اللہ کے ہاں قبول ہو یعنی اخلاص اور سنت کے مطابق ہو تو اللہ کے رسول دعا کر رہے ہیں علم نافع کا یہ ایک باب ہے کہ نبیوں کا علم کا شوق ہمارے اسلاف کا علم کا شوق کتنا تھا اقرأ بسم ربکاللدی کی تعلیم کو لے کر مسلمان جب علم کے راستے پر تحقیق کی راہوں پر آگے بڑے تو دنیا کی قیادت اور سرداری کی آٹھ سو سال تک دنیا میں مسلمانوں نے علم کی دنیا میں دوسروں کی رہنمائی کی سرداری کی قیادت کی دنیا ان کے پیچھے چلتی تھی وہ یورپ کے معرخین لکھتے ہیں کہ آٹھ سو سال تک دنیا میں جو بھی جادوہ مسلمانوں نے کیا آٹھ سو سال تک اندلوس کے مسلمانوں کے اسکولوں کالج جو مدرسوں میں یورپ کے بچے پڑھنے آتے تھے آج ہم شرماتے ہیں کہ مسلمان پستی اور پسمانگی کے اس گڑھے میں چلا گیا ہے ہماری کتابیں ہماری تحقیقات انہوں نے اسمگل کی ترجمہ کیا عمل کیا محنت کی ترقی کی اور آج وہ قائد بن گئے دنیاوی اعتبار سے جبکہ خیر امت ہم تھے علم کی رہنمائی علم کا اور تحقیق کا راستہ ہم نے بتایا تھا دنیا کو تو دنیا میں بھی وہ آگے چلے گئے اور دین میں بھی ہم پیشے ہٹ گئے دین کے معاملے میں بھی اب مسلمان دنیا کی چیزوں میں نئی نئی چیزیں ایجاد کرنے کی بجائے دین میں ایجادات کر رہا ہے بیدات کی دین میں کوئی بھی ایجاد ہو بیدت ہے بیدات کی ایجاد کر رہا ہے تو علم علم نافع ہونا چاہیے ایک تو ہے علم ضروری اور دوسرا علم نافع علم نافع کونسا ہے نفع بخش علم جو صحیح ہدایت ہو جس کی ہر نماز کی ہر رکعت میں دعا کی تعلیم دی گئی شام کے درس میں میں گزارش کروں گا مرد اور خواتین سے کہ سور فاتحہ کا درس ہوگا اس میں ضرور شرکت کریں بہت اجمالی طور سے کیونکہ ہم ہر روز ہر رکعت میں سور فاتحہ پڑھتے ہیں مرانا عزاد اور دوسرے علماء نے لکھا کہ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بار بار دہرانے کی تعلیم دے کر مشروع کر کے یہ سکھایا ہے کہ ہم کو دین کے بارے میں کم سے کم اتنی باتوں کا علم ہونا چاہیے جتنا سور فاتحہ میں ہے اور دین کی بنیادیں اس میں سمٹی ہوئی ہیں سارے اہم مطالب اس میں سمٹے ہوئے ہیں اور اسی میں ایک دعا سکھائے گئی اہدنس سراط المستقیم اس دعا کی ہر بندے کو ہر انسان کو بہت ضرورت ہے اسی لئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نماز کی ہر رکعت میں سکھایا ہم کو سیدھے راستے کی کہ ہدایت دے اس ہدایت کی شروعات ہوتی ہے صحیح علم سے صحیح علم بار بار کہہ رہا ہوں اگر علم ہے غلط ہے تو بھی مسئلہ ہاتھ جو دنیا کی بڑی بڑی ڈگرییاں لے رہے ہیں وہ نافع بک سے علم نہیں ہے جو جیتنا علم والا ہے اتنا تنگ نظر ہے وہ اپنی اپنی فیملی کے لیے جیتا ہے ہم سوچتے ہیں ایک مسلمان کلیکٹر بن گیا فنا بن گیا ڈھمہ بن گیا لیکن پتا چلتا ہے کہ وہ بھی جانوروں کی طرح زندگی گزارتا ہے اپنے اپنے بال بچوں کو دیکھتا ہے قوم ملت اور اس کے تھقاظوں کو نہیں اللہ ماشاءاللہ تو یہ کونسا علم ہے علم نافع نہیں ہے علم نافع وہ ہے جو خود کے لیے بھی دنیا اور آخرت میں مفید کاموں کے پر اُبھارے اللہ کی خشیت اور خوف دل میں پیدا کرے اور دوسروں کو بھی فائدہ پہنچانے کا جذبہ اُبھارے صحیح علم کی بنیاد پر لوگ مخالفت کر رہے ہیں انبیاء کو دیکھئے کتنی مخالفت کی گئی لیکن توحید کو پیش کرنے سے پیشے نہیں ہٹے تو دین کے سلسلے میں ایک انسان کا معاملہ یہی ہونا چاہیے کہ دین حق کو سیکھے اس پر خود عمل پیرا ہو اور بلا کسی مخالفت کے ڈرگے صحیح علم لوگوں تب پہنچائے اس کی مخالفت ہوگی کچھ لوگ ناراض ہوں گے مخالفت کریں گے آپ اور ہم نبی سے اچھے یا نبی کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتے لیکن انبیاء اکرام علیہ السلام نے جب دنیا کے سامنے صحیح علم پیش کیا تو ان کی بھی مخالفت کی گئی اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو اس علم کے حاصل کرنے کا مخالف کیا اور پھر جیسے جیسے آپ کو علم حاصل ہوگا ویسے ویسے آپ شریعت کے دین کے کاموں کے مخالف ہوتے جائیں گے اور جتنا علم ہوگا اتنا ہی زیادہ آپ اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے ایک آدمی کتنا اللہ سے ڈرنے والا ہوگا اتنا زیادہ محذب ہوگا اتنا زیادہ نیک ہوگا اتنا زیادہ اپنے اپنے گھر والوں اور سماج کے لیے مفید ہوگا جو جتنا مفید ہے اب ایک آدمی بڑی سے بڑے ڈگری لے لے اور اگر مفید نہیں ہے تو وہ بیکار ہے اس لئے ہمیں یہ دعا بھی کرنی چاہیے اور دعا کر کے کافی نہیں ہے کوشش بھی کرنی چاہیے کہ جو صحیح علم ہے نفع بقش علم ہے جو صحیح ہدایت ہے قرآن و حدیث ہے اللہ تعالی ہمیں اس کا علم دے دنیا میں اس سے بڑھتر کوئی نعمت نہیں ہے ساری خوبیاں علم کی بنیاد پر پیدا ہوتی ہے انسان کے جتنے بھی زیور اور خوبصورتی کی وہ چیزیں ہو سکتی ہیں جیسے جیسے وہ سب سے اہم سب سے افضل زیور اس کا علم ہے جتنی خرابیاں جتنے خامیاں ہیں بد تہذیبیاں ہیں بد اقلاقیاں ہیں بد عقیدگیاں ہیں یہ سب کے سب اس کی جڑ اور بنیاد دو ہی چیزیں ہیں ایک جہالت اور دوسرے ظلم انہو کانا ظلومن جہولا تو ہم اس جہالت کا ازالہ کر سکتے ہیں علم کے حاصل کرنے کی کوئی عمر نہیں ہے میں نے کہا کہ یہ ایک باب رہ گیا نبی کریم صلی اللہ علم اولین اور آخرین کا علم دیئے گئے اور آپ دعا کر رہے ہیں آپ کو حکم دیا گیا کہ آپ کہیے کہ پروردگا میرے علم میں اضافہ کر علم کو بڑھانے کی دعا رسول کو سکھائی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حلط موسیٰ علیہ السلام نبی ہے پیغمبر ہے واقعہ کے پاس منظر میں جو اشارہ صرف کروں کہ وہ پتا چلا کہ حلط خضر ایک بندے ہیں اللہ کے جن کو ایسا علم ہے جو ان کے پاس نہیں ہے تو اپنے اساتھی کو لے کر سفر کرتے ہیں سفر کرتے ہیں کس لیے سفر کیا سورہ کحف میں اس کا تذکرہ ہے بخاری مسلم کی حدیث میں اس کی تفصیل ہیں سفر کس لیے کیا حلط موسیٰ علیہ السلام نے علم حاصل کرنے کے لیے ہم گھر بیٹھ کر علماء آتے ہیں تو ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے فرزت نہیں ہے توجہ نہیں ہے دلچسپی نہیں ہے قرآن حدیث سیکھنے کی امام جابر بن عبداللہ صحابی رسول ہیں ایک حدیث سیکھنے کے لیے ایک مہینے کا سفر کیا امام بخاری نے صحیح بخاری میں تعلیقاً ذکر کیا ایک بات کہے کہ ختم کرو بات کو صلف کے شوق علم صفحاتم من کیا ہے ایک کتاب ہے کہ علماء کی تاریخ اور علماء کے شوق کی صفحات اور ایسی کئی کتاب بیانوں علماء ابن عبدالبر کی کتاب جامعے بیانی علم وفضل اس کا اردو مختصر ترجمہ بھی ہے آپ اسے پڑھیں حیرت زدہ رہ جائیں گے کہ ہمارے اسلاف اور صلف میں علم کا شوق کیسا تھا کوئی گھر سے نکلا چار سال کے بعد آ رہا ہے حدیثیں سیکھنے کوئی سات سال کے بعد آ رہا ہے کہتے ہیں ابو ریحان البیرونی بارہ سال کی عمر میں گھر سے نکلے اور لوٹے تو چالیس سال کی عمر تھی دنیا میں سب سے پہلے شخص ہیں جنہوں نے دنیا کا مکمل نقشہ بنایا ایسی مثالوں میں ہم کتابیں بھر سکتے ہیں بقی ابن مخلق بہت دور سے سفر کر کے امام احمد بن حنبل کے پاس حدیث سیکھنے آئے پتہ چلا کہ وہ نظر بند کر دیئے گئے ہیں خلق قرآن کے فدنے میں اور وہاں دروازے پر سپاہی پہلے دار بنے بیٹھے ہیں یہ وہاں پہنچے دستک دی دروازہ کھولا سلام کیا کہا میں فلا فلا ہوں اتنے لمبے سفر سے آیا ہوں آپ سے حدیث سیکھنا چاہتا تھا کہا بات اچھی ہے بہت ٹھیک ہے تمہارا شوقِ علم درست ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میں نظر بند ہوں میں گھر سے نہیں نکل سکتا تمہیں درست کیسے دوں تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جب میں اتنی دور سے آیا ہوں تو میں سرائے ورائے میں کہیں ٹھہروں گا لیکن روزانہ بھیکاری بن کے آپ کے پاس آؤں گا اسی طرح دستک دوں گا صدا لگاؤں گا آپ بھیگ دینے کے لئے دروازے پر آئیے اور ایک حدیث دو حدیث تین حدیث جو آپ مجھے سکھانا چاہیں کھڑے کھڑے سکھا دیں کہا یہ ٹھیک ہے اور کئی مہینوں تک کافی حدیثیں بقی ابن مخلق نے اس طرح سیکھی کئی لوگ محدثین کے پاس سفر کر کے ان سے وقت لینے کے لئے وہ مسجد اور گھر کے درمیان جو پیدل چل کے جاتے تھے مسجد سے ساتھ ساتھ چلتے تھے کہ اس درمیان ہم کوئی حدیث سن لیں سیکھ لیں کوئی بات جان جائے علماء کی مجلس کا یہ شوق دین کو سیکھنے کا یہ جذبہ یہ دلچسپی ہمارے اسلاف میں تھا اور اس شوق نے ان کو بڑے بڑے کارنامیں انجام دینے والا بنا دیا آج ہمارے یہاں ہمارے بچوں میں ہمارے گھروں کے ماحول میں دین سیکھنے کا مزاج ہی نہیں ہے دین سیکھنے کا اگر کوئی معاملہ ہوگا تو سانوی طور پر کہہ رہے ہیں بولی صاحب کو مکتب میں بھیج دیا جائے مسجد میں اس پر ہم نگرانی نہیں کرتے جس طرح اسے سی ایچھ سی یا خاص امتحان کے وقت احتمام کر کے ماں باپ میں سے کوئی ایک متعین ہوتا ہے نگرانی کرنے کے لیے بچہ اسٹیڈی کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے اس کے لیے کیوں اس لیے کہ اب دنیا مادہ پرستی غالب ہے اور آج دنیا میں علم کا تعلیمی مافیا کام کر رہا ہے علم کی اہمیت اسٹیجوں سے جو بیان کرتے ہیں ہمارے ادارے کے بڑے یا علماء یا جو بھی تو وہ جو بیان کرتے ہیں فضیلت وہ فضیلت کتابوں میں ہے تخریروں میں ہے پریکٹیکل میں آج علم حاصل کرنے کے بعد انسان انسان نہیں بن رہا ہے انسان خدمتگار نہیں بن رہا ہے فضیلت والا نہیں بن رہا ہے انسان علم حاصل کرنے کے بعد ڈگری حاصل کرنے کے بعد ملازم بنتا ہے بڑے بڑے کالیجز یونیورسٹیاں ڈگریوں کی دکان بن گئی ہے اور لوگوں کا مقصد علم حاصل کر کے انسانیت کو علم کو علم کے مقاسد کو فروغ دینا نہیں ہے تو علم خود گمراہی کا شکار ہو گیا ہے نتیجے کے طور پر آج ہم دیکھتے ہیں کہ تعلیمی اداروں میں جو ہے وہ بدونوانیہ ہے کرپشن ہے اس کو خود صدارنا ہے تو ان کو بھی صحیح علم اور صحیح عقیدہ سکھانا ہوگا علم خود گمراہی کا شکار ہے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج تعلیم کو صحیح راستے پہ لانے کی ذمہ داری مسلمانوں کی ہے کیونکہ ہم کو آپ کو صرف سیکھنا نہیں کہا گیا بلکہ کہا گیا اکراہ بسم رب پڑھنا ہے صرف پڑھنا نہیں ہے رب کے نام سے پڑھنا ہے پابندی ہے لہذا جب رب کے نام سے آدمی پڑھے گا تو اس کا علم صحیح علم ہوگا نفع بخش یہی ہدایت کو سیکھنے سمجھنے کی توفیق ادا فرمائیں جتنا ہمارے لئے علم حاصل کرنا ضروری ہے ہم اپنے اور اپنے بچوں کے لئے اتنا انتظام کریں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سیکھے اس لئے قرآن کا علم لازمی ہے اسلامی سماج اور معاشروں میں ہمیشہ یہ کہا گیا کہ تعلیم دینا ہے تو دنیا کی بہت ساری چیزیں لیکن قرآن کا بقدر ضرورت بچوں کو سکھانا لازم ہے اور اس کا سیکھنے سکھانے والا سب سے افضل ہے اللہ کے نزدیک آج ہمارے نزدیک دین کا سیکھنے سکھانے والا سب سے کم تر ہو گیا اس لئے کہ علم کو ہم نے معیشت سے اقتصاد سے روزی روزگار سے جوڑ دیا ہے لہٰذا ہم علم کو برائے علم علم کو اس کے مقاسد سے جوڑیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق ادا فرمائے